اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بھارت میں مقامی طور پر بنایا گیا ونڈی لیٹرز فیل ہو گئے ہیں اسپتالوں نے انہیں ناقابل استعمال قرار دے کر مسترد کر دیا ہے معروف بھارتی اخبار ممبئی مرر کے مطابق ممبئی کے معروف اسپتالوں سینٹ جارج اسپتال اور جمشید جی اسپتال نے تصدیق کی ہے کہ بھارت نے مقامی طور پر بنایا گئے یہ ونڈی لیٹرز مریضوں کو ایک سو فیصد اکسیجن فراہم نہیں کر پا رہا مختلف انجیوز کے جانب سے ممبئی کے دو بڑے معروف اسپتالوں کو گزشتہ ماہی کرونا کے مریضوں کے لیے اکیاسی ونڈی لیٹرز عطیہ کیے گئے تھے جو کہ اب اسپتالوں نے واپس کر دیئے ہیں ناقابل استعمال قرار دے جانے والے یہ ونڈی لیٹرز نئی دہلی میں قائم ایک بھارتی کمپنی نے بنائے ہیں بھارت میں بنائے گئے ایک ونڈی لیٹر کی قیمت اڑھائی لاکھ روپے ہے اور کمپنی کا دعویٰ ہے کہ دنیا کے سب سے سستے ونڈی لیٹرز ہیں ریپورٹ کے مطابق ایک ونڈی لیٹر نے تو آن کرنے کے پانچ منٹ بعد ہی کام کرنا چھوڑ دیا تھا جس سے ان ونڈی لیٹرز کا میار ظاہر ہوتا ہے اس معاملے پر حکومت پر سخت تنقید کی جا رہی ہے خیال ہے کہ خراب بنڈی لیٹرز کا معاملہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کرنا وارث سے شدید متاثرہ بھارتی ریاست مہراشترے میں پہلے ہی بنڈی لیٹرز کی شدید کمی ہے بھارت میں کرنا وارث سے متاثرہ افراد کی اتعداد پانچ لاکھ نوے ہزار سے زائد ہو چکی ہے جبکہ سترہ ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں سے سات ہزار کے قریب افراد مہراشترہ میں ہلاک ہوئے ہیں